بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم تو دا آن لائن گلاسز آف ٹان پبلک سکول اینڈ کالیج سبجیک ایس ایس ڈی سبق نمبر سات پاکستان کی متنوبر ثقافت مقاصد اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلب و طالبات اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ پاکستان میں رہنے والے مختلف ثقافت گروہوں کی نشاندہی کر سکیں گے مختلف ثقافتوں کی مشترکہ حسوسیات کی نشاندہی کر سکیں گے پاکستانی ثقافت کی متنوبر کو بیان کر سکیں گے اور کسیر اور ثقافتی معاشرے کے فبائد کی نشاندہی کر سکیں گے ثقافت ثقافت کا مطلب ہے رہن سند کا طریقہ لوگوں کے مجموعی طرز زندگی کو ظاہر کرنا ثقافت کہلاتا ہے اور یہ ثقافت نسل دا نسل منتقل ہوتی رہتی ہے سب سے پہلے ہمارے پاس آجاتی ہے پنجابی ثقافت دنیا کی قدیم ترین ثقافتوں میں سے ایک ہے یہاں کا فن تعمیر اورس میلے کھانے اور لوگ کہانیاں بہت مشہور ہیں جہاں کی سرزمین عمل محبت عظیم رویات اور فنکرانہ اقتار کا گہوارہ رہی ہے دوسری ہمارے پاس ہے سندھی ثقافت سندھی ثقافت کی اتقاہ وادیہ سندھ کے قدیم ترین تحزیبوں میں سے ہوئی محمد بن قاسم نے یہاں اسلام کا پرچم لہر آیا یہاں سندھی ثقافت پر تصوف اور چپیہ کا گہرہ ننگ نظر آتا ہے جو کہ آپ کو نیچے دی کی تشویروں میں نظر آ رہا ہوگا سبق نمبر ساتھ پاکستان کی متنوی ثقافت آپ نے اس طرح سے اپنے کاپی کو ریڈی کرنا ہے اس کے اوپر سوال نمبر بان لکھنا ہے ثقافت سے کیا مراد ہے جواب ثقافت کسی قوم کی رہنزین کا طریقہ زبان روایات اکائے تہوار ہوراہ نباس اور کھیل وغیرہ ثقافت کہلاتی ہے ثقافت ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوتی رہتی ہے سوال نمبر دو پاکستان کے ثقافتگروں کے نام لکھیں جواب پاکستان کے ثقافتگروں کے نام مدرجہ زیل ہیں جو آپ کو سامنے تصویر میں بھی نظر آ رہی ہوں گی پہلی ہے پنجابی ثقافت نمبر دو سندھی ثقافت نمبر تین بلوچی ثقافت نمبر چار پختون ثقافت نمبر پانچ کشمیری ثقافت یہ دونوں سوال آپ نے اپنی نیٹ نوٹ بوک پر SSD کی لائنز لگا کے کیلیگرافی کے رولز کو فالو کر کے لکھنے ہیں